جنپد میں سترہ جون تک دھول بھری آندھی چلے گی جس کے سمبند میں زلہ عبدہ ویششک گوتن گپتہ نے بتایا کہ اس سمیں تاپوان تینٹالیس ڈگری پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ ہی دھول بھری آندھی بھی چل رہی ہے موسم ویباق کے انسار سترہ جون تک اسی طرح کے استطیق بنی رہے گی شکتہ نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ لوگ بینا کرن باہر نکل رہے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جارہی ہے اس لئے اپنے سر کو ڈھک کر ہی باہر نکلیں یا دی پیدل نکل رہے ہیں تو چھاتے کا پریوگ کر سکتے ہیں اور ادھک سے ادھک پانی کا سیون کریں اس سمبند میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے زلہ عبدہ ویششک گوتن گپتہ نے کہا دیکھیں ابھی انڈر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے جو ہمیں وارننگ پرابت ہوئی ہے اس کے انوصار سترہ تاریخ تک کی سبح تک کا اسٹیٹس ہے کہ دن اور رات دونوں کافی گرم رہیں گے اور ہیٹ ویو رہے گا تو اس سمیں ٹیمپریچر جو ایسا اس سمیں موسم ہے اس ٹائپ کا ہی بنا رہے گا اور دن اور رات دونوں گرم رہنے کی سمبھاؤنہ انہوں نے وقت کی ہے نہیں یہ سمیں چونکہ جو انٹی سیکلونک پریشر ادھر ڈیولپ ہوا ہے وہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کہ ہوا کا ادھر تھوڑا سپیڈ زیادہ ہے لیکن یہ ایک پورا جو سپیڈ ہے وہ تقریباً چالی سے ساٹھ کلومیٹر کا سپیڈ بیش بیش میں رہے گا روک روک کے ہوایں تھوڑی تیز چلیں گی اور دھور بھری آنڈھی ٹائپ کی بھی رہی گی اور گرمی کا جو موسم ہے وہ اسی پرکار بنا رہے گا اگلے دو تین دنوں تا بچاؤ کے لیے تو میں آپ سے یہی انروت کروں گا سبھی لوگوں سے کہ بھئی ادھک ستھک پانی پیئیں گھروں میں رہیں اور اس سمیں صبح 11 بجے سے لے کر کے شام 3-4 بجے تک کا جو پورشن ہے اس میں کوشش کریں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر نکلیں بھی تو پوری سورچھاتمہ بھی عوستہ ساتھ نکلیں چھاتا یا اپنے سر کو ٹھک کر کے ہی نکلیں پریاس یہ ہی کریں کہ ادھک ستھک سمیں گھر پر ہی ویتیت کریں موسیقی